السلام علیکم شیخ رشید جب جیل سے واپس آئے تو انہوں نے عمران حان سے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیس اپرل دوہزار تئیس سے پہلے عمران حان پر پھر ایک دفعہ حملہ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے جیل میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران حان کا ساتھ چھوڑ دو اسے ہم نے دوبارہ کبھی حکومت میں نہیں آنے دینا اپنی پارٹی کا ہی کچھ حیال کر لو لیکن شیخ رشید کے بقاول میں نے انہیں کہا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اور اب میرے پاس عمران حان کا ساتھ چھوڑ کر کہیں اور جانے کا کوئی راستہ نہیں لہذا میں برنے تک عمران حان کے ساتھ ہوں اس سے پہلے عمران حان خود بھی اپنے قتل کے لیے رقم دیے جانے کا انکشاف کر چکے ہیں اور عاصف زرداری پر اس کا الزام لگا چکے ہیں اور اس حوالے سے انہیں عدالت کا نوٹس بھی ملا ہوا ہے اب شیخ رشید نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھٹو کو مارنے کے بعد بینظیر کو بھی مارا گیا کیونکہ وہ بھی کچھ خفیہ ہاتھوں کی شرائط پر ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بننا گوارہ نہیں کر رہی تھی لہذا وہی سٹینڈ اب عمران حان نے لیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ خونے والا ہے اور رمضان کے مہینے میں جب مسلمان سربسجود ہوتے ہیں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اس مہینے میں بھی عمران حان کے ساتھ کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی تیس اپریل تک کچھ بھی بڑا عمران حان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور یہ پیٹرن بھی بینظیر والا ہے کیونکہ بینظیر بھی پہلے حملے میں بچ گئی تھی اور عمران حان کی جان بھی بچ گئی پہلے حملے میں بینظیر پر پہلا حملہ کارساز میں کراچی میں ہوا تھا ان کے جلوس پر لیکن اس میں ان کی جان بچ گئی پھر راولپنڈی میں حملہ ہوا اسی طرح عمران حان کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا پہلے حملے میں اسی طرح دوسرے حملے کا حدشہ ریگولر ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح صحافی حرونو رشید نے کہا ہے کہ پانچ صحافیوں کو امریکی صفیر نے بلایا اور کہا کہ آپ عمران حان کے حلاف کمپین کیوں نہیں چلا رہے آپ اس کے حلاف کوئی گفتگو کیوں نہیں کرتے عمران حان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران حان کو اندر کرو اب آج کی تازہ ترین حبر یہ ہے کہ ایف آئیے کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عمران حان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ الیکشن انہوں نے ہونے نہیں دینے الیکشن ہوا تو نون لیگ اور پیڈی ایم کی موت ہے ان کا صفایہ ہو جائے گا اور الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران حان دو تہائی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ تین چوتھائی اکثریت لے جائے پھر آ کر وہ ہر طاقتور ادارے کو جب اسے محلوت حکومت کی طرح کسی دوسری پارٹی کی محتاجی نہیں ہوگی اپنی مرضی کے قوانین منظور کروائے گا اور طاقتور طبقے کے گریبان پر ہاتھ ٹالے گا جو آج تک کوئی نہیں ڈال سکا اور عمران حان کی عمل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ جب اپنی بات پر آ جاتے ہیں تو یہ کسی کے نہیں سنتے لہذا عمران حان کو الیکشن کروا کر عمران حان کو آگے لانے والی بات ہے لہذا الیکشن نہیں کروائے جائیں گے عمران حان وہ باتیں بھی کھل کر کہتے جا رہے ہیں جو بھٹو اور نواز شریف سمیت آج تک کوئی نہیں کر سکا مثلا اب عمران حان کا یہ کہنا کہ وزیراعظم کی موجودگی میں ساری طاقت آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے اور ہر برے کام کے لیے جواب دے وزیراعظم ہے ہر اچھے کام کا کریڈٹ آرمی چیف ہو جاتا ہے یہ کام نہیں چلے گا اگر کسی کو حکومت دینی ہے وزیراعظم بنانا ہے سات اختیار بھی دینا پڑے گا یہ بہت بڑی بات ہے جو سرعام آج تک تریح میں کوئی نہیں کر سکا حالانکہ اس بات کا سب کو پتا تھا لیکن سرعام کسی وزیراعظم نے حکومت میں ہوتے ہوئے یا بعد میں یہ بات نہیں کی حتیٰ کہ انیس سو ستانوے میں نواز شریف دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئے تھے پھر جب بارہ اکتوبر انیس سو نانوے کو انہیں ہٹایا گیا اور جدہ بیج دیا گیا ملک میں واپس آنے پر پبندی لگا دی گئی تو اس وقت بھی وہ مختلف طریقوں سے فوج اور چیفز کے حلاف بات کرتے رہے لیکن اس طرح کی اوپلی بات کرنے کی جورت ان کی بھی نہیں ہو سکی اب عمران حان نے یہ بات کھل کر کی ہے کہ طاقت آرمی چیف کے پاس اور جواب دے وزیراعظم ہوتا ہے میں پنچنگ بیگ تھا گالیاں مجھے پڑ رہی تھی لیکن پیچھے سارے کام باجوا کر رہا تھا میرے ہاتھ میں احتیار ہی کوئی نہیں تھا میں کچھ کرنے لگتا تھا تو حالات حراب کر دیے جاتے تھے ہمیں اپنی حکومت بچانے کی پڑ جاتی تھی اگر ہم کسی بات پر سٹینڈ لیتے تھے تو اتحادی پارٹیوں میں سے کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کوئی حلاف بیان دے دیتی تھی کہ ہم حکومت کی حمایت چھوڑنے والے ہیں لہٰذا ہم حکومت بچانے کی پیچھے پڑ جاتے تھے تو میرے ہاتھ میں تو احتیار ہی کوئی نہیں تھا تمام اہم احدو پر تقرریاں باجوا کی مرضی سے ہوتی تھی ججیز کے بینچیز اور فیصلے باجوا لیتا تھا ایکانومی باجوا کنٹرول کرتا تھا وزیر حضانہ گورنر سٹیٹ بینک باجوا کی مرضی کا عالی عدلیہ کے بینچیز توڑے اور بنوائے جاتے تھے باجوا کے آرڈر سے اور مرضی سے یہ ساری باتیں عمران حان باری باری کر چکے ہیں اور آج تک کتنی جورت کسی کی نہیں ہوئی کہ کسی سابق چیف کے حلاف کی ایسی کوئی باتیں کوئی کر سکے لیکن عمران حان تو یہ باتیں اس وقت بھی کرتے رہے ہیں جب ابھی باجوا آرمی چیف تھے تو پھر سوچیں اگر عمران حان دو تہای اکثریت یا تین چوتھائی اکثریت لے کر آ گیا تو وہ اس مقتدر طبقے مقتدر حلقے کے ساتھ کیا کرے گا جن کے حلاف ابھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں عمران حان کے لیے حالات بہت حراب ہیں جب عمران حان کی گرفتاری کی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی لیڈر مسرد چیما نے واضح طور پر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ انہوں نے عمران حان کو گرفتار کر کے زہر دے دینا ہے پھر چند دن کے بعد بے شاک عمران حان کی زمانت ہو جائے انہیں زہر دے دیا جائے لیکن اب تو اس طرح کے زہر بھی دریافت ہو چکے ہیں کہ پوسٹ مارٹم میں آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ موت قدرتی ہوئی ہے یا زہر سے ہوئی ہے اس کے علاوہ سلو پوائزنی کے بھی بہت سے طریقے ہیں جو کہ پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے عمران حان خود بھی اپنے جلسوں میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ایسا زہر بھی دریافت ہو چکا ہے یا بنایا جا چکا ہے جو اگر کسی کو دے دیا جائے تو ہارٹ اٹیک کی طرح کسی کی قدرتی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس طرح کے زہر صرف کھانے والے نہیں ہوتے کہ عمران حان جیل میں جائیں اور جیل کا دیا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیں بلکہ ایسی گیسیں بھی نکلی ہوئی ہیں جو اگر ایک دفعہ اس میں بندہ سانس لے لے تو وہ کسی کے پھپڑوں میں گیس چلی جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی جان لے لیتی ہے اب جیل میں سل میں جا کر سانس تو ظاہر ہے کسی نے لینی لینی ہے تو اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں لہذا اب حالات واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ بند کمروں میں عمران حان کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے جو بات شیخ رشید نے کہی ہے لہذا رانہ چناولہ نے عمران حان کو گرفتار کرنے کا احد دھورایا ہے وہ اسی تناظر میں ہے لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ کہتی ہے کہ عمران حان کی جان کو حطرہ ہے جیسے پہلے وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا اسی طرح کا حملہ ہو سکتا ہے اور کہا جائے گا یہ کسی شدت پسند کا ذاتی فعل ہے جیسا وزیر آباد والے حملے کے بارے میں کہا گیا اس کے علاوہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ حکومت کا ایک اہم ترین وزیر خواجہ آصف پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملک ڈیفارٹ ہو نہیں رہا ہو چکا ہے یعنی تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے تو ملک ڈیفارٹ ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف دو گولف کلب بیچ دیں جو پندرہ پندرہ سو کنال کے ہیں صرف دو گولف کلب بیچ دیں تو ملک کا آدھا کرزہ تو ویسے ہی اتر جائے گا لیکن حکومت میں ہونے کے باوجود اس بات کا علم ہونے کے باوجود حوجہ صاحب یا ان کی پوری حکومت میں ایسا کرنے کی کوئی حمد نہیں ہے کیونکہ وہ گولف کلب ملک کے اس طبقے کے زیر استعمال ہیں جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں وہاں وہ جاتے ہیں ان کے خوابے چلتے ہیں ان کی گپیں لگتی ہیں اور اس عام عوام کا اور ملک کے سسٹم کا مزاک اڑایا جاتا ہے لہذا ملک کے اصل حکمران وہی ہیں آپ ان کے حلاف بات تک نہیں کر سکتے